پیارے بچوں ہم جماعت نہوں مضمون جگراتیا سبق نمبر چھے سمندری پانی کی خصوصیات اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس سبق میں درجہ حرارت، نمکینیت اور کسافت کے مطالعہ معلومات حاصل کریں گے تو شروع کرتے ہیں پیارے بچوں بتائیے تو بھلا زمین اور سمندر کے درجہ حرارت میں کیا فرق ہے خطے استوہ سے کدبی علاقوں کی طرف سمندری پانی کے درجہ حرارت میں کیا فرق ہوتا ہے جگراتیای وضاحت دیکھتے ہیں پیارے بچوں درجہ حرارت سمندری پانی کی اہم خصوصیت ہے سمندری پانی کی ستے پر درجہ حرارت ہر جگہ یکسہ نہیں رہتا ارزل بلدی اعتبار سے سمندری پانی کا درجہ حرارت استوہائی علاقے سے کدبی علاقوں کی طرف کم کم ہوتا جاتا ہے خطے استوہ پر سمندری پانی کا درجہ حرارت 25 دگری سیلسیس ہوتا ہے اسی طرح وستی ارزل بلدی علاقوں میں سورج کی شوائے کم پڑتی ہے تیرچی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کا درجہ حرارت 16 دگری سیلسیس رہتا ہے اور کدبی علاقوں میں سورج کی روشنی کم پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کا درجہ حرارت بہت کم رہتا ہے جو تقریباً دو ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے اس کے علاوہ سمندری پانی کے درجہ حرارت پر توفان، بارش، سمندری لہرے، بہاؤ، نمکینی، آلودگی، گردشی بہاؤ اور موسم وغیرہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں سمندری بہاؤ بھی سمندری پانی کے درجہ حرارت پر اثر کرتا ہے جن علاقوں میں سمندری بہاؤ سرد ہوتا ہے ان علاقوں میں سمندری پانی کی ستے کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے درجہ حرارت بڑھتا ہے بتائیے تو بھلا سمندری پانی کا درجہ حرارت الگ الگ ارز البلدی حصوں اور الگ الگ موسموں میں گہرائی کے مطابق کس طرح بدلتا ہے شکل چھے اشاریہ ایک میں دکھایا گیا ہے اس ترسیم کا مشاہدہ کیجئے اور زیل میں دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھئے منتقہ حرارت میں سمندری پانی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کتنا ہے یہ درجہ حرارت پاس سو میٹر کی گہرائی میں کتنا ہوگا وستی ارز البلدی علاقوں میں سمندری پانی کا درجہ حرارت ستے سمندر سے قریب کتنا ہے اگلا سوال یہ درجہ حرارت پندرہ سو میٹر کی گہرائی پر کتنا دکھائی دیں گا اگلا سوال بلند ارزل بلدری علاقوں میں درجہ حرارت کی ترسیم کیا بتاتی ہے گہرائی کے لحاظ سے اس کا درجہ حرارت پاس سو ہزار اور پندرہ سو میٹر پر کتنا ہوں گا کتنی گہرائی کے بعد سمندری پانی کا درجہ حرارت ہر جگہ برابر ہوں گا آئیے بچو ہم ان سوالات کے چوابات تلاش کرتے ہیں جگرافیائی وضاحت کے ذریعے سمندری سطح پر زیادہ تر سورج کی کرنے منقص ہوتی ہے تو کچھ مبدار میں جو سورج کی کرنے ہوتی ہے شوائے ہوتی ہے وہ سمندر کے اندر گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور مکررہ گہرائی تک پانی کی اندرونی سطح میں پوستی ہے نتیجتن بڑھتی ہوئی گہرائی کے لحاظ سے سورج کی گرمی کی شدت کم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے سمندری پانی کے درجہ حرارت میں دو ہزار میٹر گہرائی تک کم ہوتی جاتی ہے دو ہزار میٹر گہرائی کے بعد سمندری پانی کے درجہ حرارت میں عام یقصانیت آ جاتی ہے کدھوی علاقوں سے اسطوائی علاقے تک یہ ہر جگہ مومن چار ڈگری سلسیس ہوتا ہے گہرائی کی مناسبت سے سمندری پانی کا درجہ حرارت تقریبا چار ڈگری سلسیس تک ہی کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ گہرائی میں سمندری پانی بھی منجمی نہیں ہوتا یہ مستقل ہو جاتا ہے اور اس درجہ حرارت کی وجہ سے اور سرج کی کینوں کی وجہ سے وہاں پر پانی نہیں جمتا برک نہیں جمتا خطے اسطوائے کے پاس سمندری پانی کے درجہ حرارت میں گہرائی کے لحاظ سے زیادہ تبدیل آتی ہے تو کدھوی علاقوں میں درجہ حرارت میں فرق کم نظر آتا ہے کم ہو جاتا ہے خوشکی سے گھرے سمندر اور کھلے سمندری پانی کے درجہ حرارت میں اکتلاف پار نظر آتے ہیں اکتلاف ہوتا ہے زمین سے لگے سمندر کی نمکینی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سمندری پانی کا درجہ حرارت کھلے سمندری پانی کے درجہ حرارت سے زیادہ ہوتا ہے یہ سورت یہ سورتحال نچلے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ سو میرے پانی چاہتی ہے موسیقی